لیکن یہ خان صاحب شیئر ہے شیئر مگر بدقسمت ہی دیکھئے دشمنت ہمارے یہ بنے ہوئے ہیں کون کہتے ہیں انڈیا والے دشمن ہیں یہ دشمن بنے ہوئے وہ بھی حاصلے ہیں انکل جی آزادی کسے لینی ہے آپ کہہ رہے ہیں لے کے رہیں گے آزادی یہ غلام ہے ہم آزاد کہاں ہیں آزاد ہوتے تو یہ ہوتا ہے آزادی میں یہ ہوتا ہے بہت دور کی بات ہے اور ہمارا عزلی دشمن اس سامت کی طرح ہے جس کو جتنا مرضی دودھ پلایا جائے لیکن وہ ڈنک مارنے سے پھر بھی باز نہیں آتا بھارت ایک خاصت دشمن اس سے تو میں میں اتنی سکت نفرت ہے جس کی انتہاں نہیں اس کو تو ہمارا بچ چلے تو پورے کو اڑا دے ہم آپ نے سب سے پہلے گھبرانا نہیں ہے تو کیسے ہو آپ سب بہت بڑیا اچھے ہوں گے تو ہم سب جانتے ہیں کہ پاکستان میں عمران خان نے کیا گول کھلا رکھے ہیں اور اس کے کھلایا ہوئے گل گلستہ بن گئے ہیں اس کی بجا کیا ہے پاکستان میں پبلک کا اتنا برین ووز کر دیا ہے کہ وہ عمران خان کے لیے مرنے کو کٹنے کو مارنے کو کچھ بھی کرنے کو تیار ہے کیوں کیونکہ خود عمران خان نے بولا تھا کہ یہ پیسو کے لیے کچھ بھی کر جائیں گے ہجا خلیفہ اور عمران خان نے اس پبلک میں اتنا جذبہ بھر دیا ہے کیونکہ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے تو اسی بات پر پاکستان کے ایک ریپورٹر گئے عمران خان کے گھر کے بھاہر جو یہ عمران خان کے کارکون گھٹے ہو رکھے ہیں ان سے انٹریویو لینے اچھا یہ کارکون کا مجھے کارٹون زیادہ نظر آ رہے ہیں جن کے پاس دیماغ نام کی چیز نہیں تو چلیے اپن بھی ویڈیو شروع کرتے ہیں اور ویڈیو کا آنند لیتے ہیں چلو 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 داشت کر دو یہ سب سٹیوشمنٹ کا کام ہے یہ ان میں اتنی جرت نہیں ہے یہ پولیس والوں میں اتنی جرت نہیں ہے یہ سب فوجیوں کی جرت ہے پولیس والوں میں جرت نہیں ہے یہ پی ڈی ایم کی تیرہ انجماتوں میں دیکھ رہے ہیں آنگے جو سیچویشن بنتی نظر آ رہی ہے پبلک میں اتنا گصہ آیا دیکھ رہے ہیں دیکھ ہم یہ رہے ہیں کہ ان کو ہم نیستو ربود کر دیں گے اگر ان میں حمد ہے تو اب آئیں ہم حملہ کریں ہمارے اوپر جب گھر میں کوئی نہ ہو اس کے اوپر حملہ کرنا آسان ہوتا ہے ہمیں اجازت ایک باری مل جائیں عمران خان کی اب ایک باری اجازت مل جائیں آپ نے سب سے پہلے گھبرانا ہم انشاءاللہ مادل ٹون ان کے نواشی شباشی کا گھر میں جا کے توڑ پوڑ کریں گے مارو ہم کو مارو ہم کو جندہ مت چھوڑا سالو دشمنت ہمارے یہ بنے ہوئے ہیں کون کہتے ہیں یہ انڈیا والے دشمن ہیں یہ دشمن بنے ہوئے وہ بھی حاصلے ہیں وہ انڈیا والے چینل والے حاصلے ہیں کہ یہ دیکھو یہ آپس میں لڑنے ہیں سکون کا نام سنا ہے ہم خوشی سے وہ وہ مٹھائی کھا رہے ہیں جب ہماری اپنی گلتی ہوگی ہم یہاں پیسے کریں گے ظاہری بات ہے جب ہمارے ادارے اس طریقے سے کریں گے تو پوری دنیا دیکھو ہم کیسے کہیں گے کہ کچھمیر میں یہ ہو رہا انڈیا میں تو بولتے ہیں کہ یہ کافر کر رہے ہیں لیکن آپ اپوزیسن کو کافر بولو گے تو انڈیا میں کافروں کو تو چھوڑو میرے بھائی تم بھی پہلے کافری تھے ایمن جو تمہارا جنہ تھا اس کے باپ دادا بھی ہندو تھے یہ مسلمانوں کے ساتھ لڑ رہے ہیں لیکن یہ امریکی غلام ہے یہ صبح جب ہم یہاں پہ تھے خان صاحب جب روانہ ہوا تھا اس کے بعد یہ لوگ اچانک آئے اچانک حملہ آور ہوئے ہم نے برپور مزمت کی لیکن بدخسمتی سے ہم وہ چیزیں نہ بچا سکے لیکن یہ خان صاحب شیر ہے شیر یہی نہیں ابھی اور سنیے شیر جب جنگل سے نکلتا ہے تو گدڑ جمع ہوتے ہیں ایک بار بول رہا ہے شیر جب جنگل سے نکلتا ہے تو گدڑ جمع ہوتے ہیں تو میرے بھائی تم سارے لوگ گدڑ ہو مجھے پتہ ہے یہ فوج کو گدڑ کہہ رہا ہے بسے ان کی امت دیکھو مجھے لگتا ہے یہ ایک بھی نہیں بچنے والا یہ فوج کو ٹارگیٹ کر رہے ہیں فوج کو گدڑ بول رہے ہیں لیکن میرے نظر یہ سے دیکھا جائے تو گدڑ تمہارا عمران خان ہے تو تم سب کو آگے کر کے خود پیچھے آرام سے بیٹھے بھائیٹ کر رہیں گے آزادی یہ یہ نعرے کا مطلب کیا ہے یہ کسے آزادی لیں گے مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہے ہیں اس نظام سے جس نظام کے پیچھے ظاہری اور باطنی لوگ چھپے ہیں باطنی لوگ پہلی بار ننگے ہو گئے ہیں ان کو خان صاحب نے ننگا کیا ہے یہ خان صاحب واحد بندہ ہے جنہوں نے ہمیں بتایا ان لوگوں کا اس سے پہلے ہمیں نہیں بتا تھا یہ غلام ہے ہم ازاد کہاں ہیں ازاد ہوتے تو یہ ہوتا ہے یہ ہوتا ہے یہ غلامی میں ہوتا ہے یہ غلامی میں ہم ازادی یہ جو لٹے رہے ڈاکو جو گلو باٹے اوپر بیٹھے ہیں ان سے ازادی لینی ہم نے یہ گلو باٹے ہیں یہ ڈاکو ہیں یہ سارے اوپر تک سارا نظام وہ غلام ہے ساکھ سے زیادہ ازادی ہمیں کروڑ جرنیلوں سے چاہیے سب سے زیادہ ازادی اگر یہ جرنیل ٹھیک ہو جائیں یہ سارا ملک ٹھیک ہو سکتا ہے یہ ان کے امام پر سارے کام ہوتے ہیں یہ سارے ملک کے اوپر جو قبضہ ہے جو جتنی مافیاز ہیں اس میں سب اوپر سے ملفز ہیں اس میں اسٹیبلشمنٹ بھی ملفز ہے یہ ٹیکس پہ پلے ہوئے ادارے جو ہیں ہمارے ٹیکس سے چلتے ہیں میں بزدس کرتا ہوں میں بزدس کرتا ہوں میں بزدس کرتا ہوں ہمیں گھر سے باغی ہوئی لڑکی کے غلام ہیں جس کی کیا ہے جو اپنے گھر سے باغی ہے وہ اداروں کو ڈکٹیئٹ کر رہی ہے وہ اداروں کو ڈکٹیئٹ کر رہی ہے کہ کس نے کیا کرنا ہے صبح سے شام تک وہ پریس کانسل کرتی ہے اس کو گھر میں پوچھتا کوئی نہیں ہے جس کا باپ جس کے باپ اور بھائی اتنی گندی عورت کو ادھر چھوڑ کر خود لندن بیٹھے ہوئے ہیں پاکستان میں آزادی کا آواز لگا ہے پاکستان میں آزادی کا آواز ہم کیوں لگاتے ہیں پرسو آپ کو پتے ڈرون اٹیک ہوا ہے کس نے اجازت دیا ہے ڈرون اٹیک ہوا ہے جو بچے دو مرے ہیں وزیرستان میں وہ ڈرون اٹیک ہے تو لوگوں نے دکھایا کس نے کہا کس نے اجازت دی یہی جو ایمپورٹیڈ حکومت ہے کس نے اجازت دیا مجھے یہ بتاؤ یہی جو ایمپورٹیڈ انہیں اجازت دی ہے ریل سٹیٹ ایجنٹ انہیں اجازت دی ہے یہ پاکستان کی پبلک یہ کامن پبلک ہے آپ اسے ایک منٹ کے لیے گتدار کہہ دوگے آپ انہیں ایک کو دو کو دس کو سو کو گتدار کہہ دوگے اب یہ آواز بڑھتی جا رہی ہے پوچھتے ہیں کہ آپ آزادی کس سے چاہتے ہیں یہ ایکس پرائم میسٹر کا گھار ہے یہاں پہ ایکس پرائم میسٹر کی بیوی بیٹھی تھی انہوں نے کیا ظلم کیا ان کے ساتھ یہ طریقہ کار ہے یہ مریم کے گھر پہ ایسے ہو اور ہونا انشاءاللہ اب یہ جاتی عمرہ میں بھی ہونا اور بلاول ہو اس میں بھی ہونا ہے یہ ہمیدر عمرہ نہیں نہیں جی ایس کیو میں ہوگا جی ایس کیو کا گیٹ توڑیں گے ہم اگر ہمارے ساتھ یہ ظلم کیا گیا ہمیں روکا گیا یہاں پہ ہمارے ساتھ یہ ظلم ہوا ہمارے خان کے ساتھ ہماری عزت نہیں ہے ہمارے عورتوں کی عزت نہیں ہے ان کی عورتوں کی عزت ہے صرف یہ ریال سٹیٹ ایجنٹ ہیں ان کو ہم بتا دیں گے اگر آہندہ کے بعد سے ہمارے اوپر اس طرح کا ٹیک کیا گیا یہ جو روز دن جو ہے نا مریم کہتی ہے جی کہ بنکر میں چھپکے بیٹھا ہوا اور تیرا باپ ملک چھوڑ کے بیٹھا ہوا بھاگ کے بیٹھا ہوا یہاں آئے نا اپنے بھائیوں کو لے کے آؤ خود عورت کا کیا کام ہے ہم اپنے جان اور اپنے قوم کی حفاظت کیلئے آئے تاکہ جو ساڑھی تین سال میں ہم نے زندگی گزارہ سکون کا زکندہ کی گزارہ اس سے پہلے ہمیں یہ گر میں بتاتا گر سے نکلتی ہوئے کہ تین بندی گر سے اکٹا ایک مسجد میں نماز پڑھنے نہ جاؤ ایک جانازی میں نہ جاؤ تاکہ پتہ نہیں کون سے جگہ میں آج دماغہ ہو رہا ہے پتہ نہیں کتنا بڑا باوال کٹا ہے جو بھی چل رہا ہے لیکن دیکھنے میں مزہ بڑھا رہا ہے اور میں یہ جو مزہ ہے ہندوستان کے حرف یقتی کو دینا چاہتے ہیں ہم نے کبھی بھی آئین شک نہیں نہیں کیے ہم نے کبھی بھی قانون کو نہیں توڑا ہے ان بغیرت ہونے قانون کو توڑا ہے ان بغیرت ہونے آئین کی خلاف ورجی کی ہے ہم آئین آور قانون کے دائرے میں ریکھ کر ان کو ان کا جواب پتر سے دیں گے مجھے لگ رہا ہے امران خان تو گیو تو آپ کے کیا تھوڑ سے اس ویڈیو کے بارے میں وہ کمنٹ سکسن میں بتا دینا آپ اپنا خیال رکھنا اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دینا لیو مائی کٹکٹس